مریم نواز کی کل نیب دفتر میں پیشی ملتوی نیب کی جانب سے اعلامی اجاری کہا پیشی کی نئی تاریخ کا اعلان بعد ازام مناسب وقت پر کیا جائے گا کرونا کی تیسری لہر کی وجہ سے پیشی ملتوی کی گئی کرونا کی وجہ سے پیشی ملتوی کر دی گئی وزیراعظم نے پھر اجلاس کیوں کیا عوام اس کھیل کو سمجھ چکے ہیں مریم نواز کی گھنگرج کہا پہلے ہی بولا تھا اب نیب کے لیے آسان شکار نہیں بنوں گی دنیا جانتی ہے نیب ایک سیاسی ادارہ ہے نیب کے بیچے داغ دار چہرہ عمران خان کا ہے ہم سے زیادہ قانون کی حکمرانی کس نے کی عدالت مریم نواز کو نہیں روکے گی نیب اس معاملے سے خود نمٹے قانون کی پاسداری نہ کرنے والوں کے خلاف قانون اپنا راستہ بنائے گا ریاست اپنی ذمہ داری ادا کرے لاہور ہائی کورڈ نے کارکنوں کو ساتھ لانے کے خلاف نیب کی درخواست نمٹا دی مریم نواز کی عدالت پیشی پر کسی کو قانون ہاتھ پہ لینے کی اجازت نہیں دیں گے وزیراعظم عمران خان نے محدود سرکاری سرگرمیاں شروع کر دیں حکومتی میڈیا ٹیم سے ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر ڈریفنگ کہتے ہیں کورونا کی تیسری لہر خطرناک ہے ملک بھر میں ویکسینیشن کا عمل جاری کورونا ایسو پیس پر ہر صورت عمل درامت کروایا جائے ایف آئی اے کی سٹا مافیا کے خلاف کاروائیوں پر ریپورٹ وزیراعظم کو پیش عمران خان کی طاقتور مافیا کے خلاف ایکشن جاری رکھنے کی ہدایات اجداز سے خطاب میں کہنا تھا کہ پہلی مرتبہ طاقتور مافیا قانون کے تابع آ چکا سٹا اور قبضہ مافیا کے خلاف کاروائیاں جاری رکھیں قانون کی اکبرانی سے کسی کو انکار کی اجازت نہیں ہوگی عمران خان حکومت کے پاؤں اکھڑ چکے اپولیشن رہنماؤں کی الزامات اور داموں کی بھرمار رانہ سنا نے کہا کہ مریم نواز کے خلاف سیاسی مقدمات بنائے گئے قمر زمان کائرہ بولے نیب احتساب نہیں حکومتی انتقام لے رہا ہے عبدالغفور حیدری نے کہا نا اہل اور سیلیکٹڈ حکومت عوام سمیت کسی کو بھی قبول نہیں ملک کو چودہ ہزار ارب کرز کی دلدل میں دھکیل دیا گیا مسلمی قنون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا حکومت کا ڈھائی سال سے مسلسل ایک ہی طریقہ بارداد گرائے کے ترجمان روزانہ نیا جھوٹ گھڑ کر قوم کو سناتے ہیں عوام کو ریلیف دینے کے لیے اہم فیصلے کیے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ سستی چینی کی فراہمی کے لیے اقدامات اٹھائیں ہیں مشیر داخلہ احساسات شہزاد اکبر بولے چینی کبھی ستر اور کبھی سون روپے فی کلو ہو جاتی تھی چینی کے سٹا بازوں کے خلاف بڑا آپریشن کیا گیا ہے زخیرہ اندوزوں کے خلاف دس ایف آئی آرز درج کی گئیں حلقہ این اے پی چھتر ڈسکا میں دس اپریل کو دوبارہ پولنگ تاہک میں ثانی مؤخر سپریم گورڈ نے فیصلہ سنا دیا سماعت غیر موئی نہ مدت تک ملتوی پولنگ روکنے پر خوشی ہوئی نہ مایوسی امیدوار تحریک انصاف حضرت ملی کا رد عمل عثمان ڈار نے کہا عدالتی فیصلے سے پی ڈی آئی کے موقع کی جیت ہوئی دس کا انتخاب ملتوی ہونے پر خوشیہ منانے والے جانتے ہیں کہ الیکشن تو ہونا ہی ہے سیلیکٹڈ الیکشن سے بھاگے گا نہیں تو اور کون بھاگے گا مریم نواز حکومت پر برس پڑی ٹوئیٹ میں لکھا ووڈ کی پرچی جالی حکومت کے لیے موت کا پروانہ ہے عوام کے غیض و غضب سے تمہیں ادارے نہیں بچھا سکتے تین سال لوگوں کا استحصال کرنے والے عوام میں جانے سے دوڑ گئے مریم نواز اور ان کی کنیزیں دس کا الیکشن پر ماتم کرتی رہیں وہاں نے خصوصی اطلاع پنجاب اردوس عاشق عوام کی تنقید کہا الیکشن کمیشن کے ذریعے جو خط عدالت پہنچایا گیا وہ غلط تھا بلدیاتی اداروں سے متعلق حکومت اور عدالت ایک پیش پر ہیں سپریم کورٹ نے پنجاب کے بلدیاتی اداروں کو بحال کر دیا بلدیاتی ایکٹ آئین کے سیکشن تین سے متصادم ہے عدالت کے ریمارکس پنجاب حکومت بلدیاتی انتخابات کرانے کے لیے تیار معاملہ بھی مشترکہ مفادات کانسل میں زیرے التوا ہے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے دلائل جمہوری لوگ بلدیاتی نظام کمزور ڈکٹیٹر مضبوط کرتے ہیں گورنر پنجاب چودی سرور نے کہا اسٹیٹس کو تبدیل کرنا آسان نہیں بلدیاتی نظام کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی فیصلے حق میں آئیں یا خلاف احترام کرتے ہیں بیبلز پارڈی کے موقف کی فتح پی ڈی ایم نے گھٹنے ٹیک دیئے نو جماعتوں کا اسٹیفوں کے بغیر لانگ مارچ کا فیصلہ بیبلز پارڈی کو اسٹیفوں کے لیے منانے کی کوشش کی جائے گی نامانی تو پی ڈی ایم اسٹیفے نہیں دے گی ایک قوم ایک منزل اسلام آباد میں رنگا رنگ اور پربقار مشترکہ فوجی فریڈ چین سعودی عرب ترکی آزربائیجان بہرین اور سری لنکا کے فوجی دستے بھی شریک سبل فوجی قیادت اور دوست ممالکی اہم شخصیات کی شرکت صدر مملکت عارف علوی نے کہا امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے آزادی کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے جو میں پاکستان پر عسکری طاقت کا عظیم الشان مظاہرہ شیر دلوں کی فارمیشن آسمان پر خوب رنگ بکھیرے ہیلیکاپٹرز کی دل فریب فارمیشنز ترک چین سری لنکا اور پاک فوج کے پیرا ٹوپرز کے فری فال مظاہرے مسلح فاز کے دفاعی سازو سامان کی پروکار نمائش جو میں پاکستان پریڈ میں ملکی ثقافت کی بھی رنگا رنگ اکاسی خواتین اور مرد دھولچیوں نے چاروں صبح کی دھنے بجائیں آرمی براس بینڈ کے ساتھ گلوکار علی حمزہ نے بھی ملی نغمے گھائے ترک بینڈ نے دل دل پاکستان گا کر سب کے دل جیت لیے آمدن سے زائد اساس آجات اور رمضان شگر ملز کیس شہباز صریف اور حمزہ شہباز احتساب عدالت لاہور میں پیش ایک گواف پر جرہ مکمل سماعت کل پھر ہوگی عدالت میں باپ اور بیٹے نے موجودہ سیاسی صورتحال سمیت اہم امور پر گفتگو بھی کی سندھ حکومت نے جھوٹے مقدمات میں پھنسا دیا حلیم عدل شیخ کا الزام کہا اپوزیشن بلیک مل کر کے این آر او لینا چاہتی ہے اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی کی دو مقدمات میں زمانت منزود سندھ ہائی کورٹ کا اپوزیشن لیڈر سندھ کو دو دو لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا ہوگا بڑے پیمانے پر منی لانڈرنگ کرنے کا انکشاف چینی کی قیمت میں اضافہ کرنے والے دس بڑے گروپوں کے خلاف مقدمات درد گرفتاری کے لیے ایف آئی اے کی بیس ٹیمیں تشکیل ملزمان نے شریف گروپ علائنس المعیز حمزہ شگر ملز اور ترین گروپ کے لیے سٹے بازی کی ڈینیل پرل قتل کیس سپریم کورٹ کی ملزم عمر شیخ کو کورٹ لکپت جیل لاہور منتقل کرنے کی اجازت علاج کے لیے تمام سہولیات پرام کرنے کی ہدایت آئندہ سمات پر چیف سیکرٹی پنجاب کو بھی طلب کر لیا باکمال لوگوں کی باکمال مہارت پی آئی اے کی تیارے کا امرجنسی دروازہ کھلا ہی رہ گیا اڑان بھرنے سے قبل دروازہ کھل گیا مسافروں کی چیخ و پکار ترجمان پی آئی اے کے مطابق تیارے کے دروازے کو تبدیل کیا جائے گا کوئٹہ سے کراسی جانے والی پرواز منصوب دسکا میں قتل کی لرزہ خیز واردات کوٹلی کوکیاں میں چار افراد کو گولیاں مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا میاں بی بی اور دو بچے شامل پولیس کے مطابق مقتول ادنان کا والد بشارت پر اصرار طور پر غائب باپ اور بیٹے میں جائے دات کا تنازہ چل رہا تھا ملک میں کرونا کے وار جاری مزید تریس سٹھ افراد جام بھاک ہو گئے امواد کی تعداد چودہ ہزار اٹھائیس تک پہنچ گئی چوبیس گھنٹے میں تین ہزار نو سو چھالیس نئے کیس ریپورٹ ملک میں ساٹھ سال سے زائد افراد کو کرونا سے بچاؤ کی ویکسینیشن لگانے کا عمل جاری کرونا کی تیسری لہر ملک وائرس دنیا بھر میں ستائیس لاکھ چھپن ہزار سے زائد قیمتی جانیں نگل چکا دیرہ کروڑ چھپن لاکھ سے زیادہ متاثر متحدہ عرب امارات میں کرونا کے دو ہزار ایک سو چھانوے نئے کیسز ریپورٹ ہو گئے بیلجیم حکومت کا کرونا کی روک ٹام کے لیے سخت اقتامات کا اعلان آسٹریہ میں ایک بار پھر اسکول بند کر دیئے گئے موسیقی